اسلام علیکم جیفری بالڈاز آہاوس جہفری ایک سبجیکٹ ہے جو کہ ہاوس بیلڈ کررہہ ہے جیفری کیا کامکہ ہے بیلڈ کرنا اس لیے بیلڈس بیلڈ یہ ایک ورب ہے انیتہ اس ٹھنکنگ اپ آٹھ آぎ auchس تو انیتہ جو ہے وہ ایک سبجیکٹ ہے جو کہ ہورس کے بارے میں تھنکنگ کر رہی ہے سوچ رہی ہے تو یہاں پر سوچنا کیا ہے ورب ہے اس لیے سوچنا یعنی کہ تھنکنگ جو ہے وہ کیا بن گئی verb بن گئی similarly true love exist تو یہاں پر جو true love exist میں جو ہے وہ true love جو ہے وہ subject ہے اور exist جو ہے وہ اپنا وجود رکھتا ہے تو وجود رکھنا جو ہے وہ ایک کام ہو گیا that is verb اگر ہم آگے بڑھیں verb پر تو ایک term ہے بہت important جو ہے verb conjugation verb conjugation کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ verb کے پاس یہ ability ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو change کرتے ہیں according to the subject according to the tense according to the mood اور according to the voice یعنی کہ جب بھی آپ speech کر رہے ہیں جب بھی آپ بات چیت کر رہے ہیں تو اس میں subject کے مطابق verb میں تبدیلی آ سکتی ہے subject کسے کہتے ہیں جو کہ action کر رہا ہو tense کے مطابق بھی verb میں تبدیلی آ سکتی ہے مطلب tense present کا ہے past کا ہے یا future کا ہے اس کے حساب سے verb میں تبدیلی آئے گی اس نصے mood کے حساب سے verb میں تبدیلی آ سکتی ہے کہ اس وقت جو آپ speech کر رہے ہیں تو speech کرتے وقت آپ کا mood کیا ہے it depends کے وہاں پر verb میں کیا تبدیلی آئے گی similarly voice کا مطلب ہوتا ہے active voice یا passive voice تو active voice میں verb کچھ اور کسی اور طریقے سے استعمال ہوگی اور passive voice میں verb کا استعمال تبدیل ہو جائے گا اس چیز کو اس تبدیلی آنے کو ہم کہتے ہیں verb conjugation verb conjugation کا مطلب ہوتا ہے verb کا change ہو جانا depending upon subject tense mood and voice سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ according to the subject conjugation کیسے ہوتی ہے basically یہاں پر چھے قسم کے ہمارے پاس subject ہوتے ہیں چھے قسم کے subject میں پہلا جو ہے وہ first person singular ہے first person singular کسے کہتے ہیں یہاں پر اگر آپ diagram دیکھیں تو اگر میں یہ میں ہوں اور یہ آپ ہیں اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں first person ہوا اور اکیلہ ہوں اس لئے first person singular first person singular کے لئے ہمیشہ i کا لفظ use کیا جائے گا اگر pronoun use کرتے ہیں similarly اگر میں آپ کی بات کروں گا تو آپ second person ہوئی اور singular ہیں اس لئے second person singular similarly اگر میں ہم دونوں کسی تیسرے کی بات کر رہے ہیں تو وہ third person ہوا مثال کے طور پر یہ میں ہوں یہ آپ ہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں first person ہوا آپ second person ہوئے اور اگر میں آپ سے اس چخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو یہ third person ہوا اگر یہ اکیلہ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ third person singular ہوا سمیلرلی اگر ہم دونوں مل کر کسی اور سے بات کر رہے ہیں تو اب ہم دونوں first person ہو گئے لیکن دو کا مطلب ہے ایک سے زیادہ تو اس لئے first person کیا ہو گئے first person plural ٹھیک ہے اگر ہم دونوں مل کے یا میں اکیلہ آپ سامنے اپنے دو بندوں سے بات کر رہا ہوں یعنی کہ مثال کے طور پر میں یہاں اکیلہ کھڑا ہوں اور میرے سامنے دو بندے کھڑا ہیں اور دونوں کے ساتھ ایک ساتھ مخاطب ہوں تو میں اکیلہ first person singular سامنے والے second person plural کے ساتھ بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ ایک سے زیادہ ہیں سمیلرلی اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تیسرے پرسن کے حوالے سے اور وہ تیسرے پرسن ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں وہ ایک دو تین تینوں ہیں یا چار ہیں یا پانچ ہیں تو وہ تھرڈ پرسن ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہو جائیں گے plural ہو جائیں گے اس کو آپ نے ترہا گوھر سے دیکھنا ہے اگر آپ اس کو دماغ میں بٹھا لیتے ہیں اس ڈائیگرام کو اپنے ساتھ تو آپ کو بہت آسان ہو جائے گا ورک کے اندر تبدیلی لانے میں سمیلرلی اگر تینس کی بات کی جائے تو تین قسم کے تینس ہمارے پاس ہوتے ہیں پاسٹ پریزن اور فیوچر پاسٹ وہ تینس جو کہ ہو چکا ہے پریزن جو ہو رہا ہے فیوچر جو کبھی ہوگا تینس کے حوالے سے اگر آپ گوھر کریں تو پاسٹ میں اگر میں کہوں تو یہاں پر لک یعنی دیکھنا لک کے ساتھ انہوں نے ایڈی کا استعمال کیا ہوا ہے یہ جب میں آپ کو تینس پڑھا ہوں گا تو اس وقت ہم سمجھیں گے کہ سیکنڈ فارم فرسٹ فارم اور تینس پڑھا ہوں گا تو اس وقت سمجھاؤں گا پرفیکٹ میں ہیٹ لکٹ ہیو لکٹ بھیل ہیو لکٹ لکٹ ہو گیا یہ لکنگ تھا یہاں پہ لکٹ ہو گیا سمیلی پاسٹ پڑھے زیر میں لوکنگ 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 اور لوکنگ تو اگر آپ گوھر کریں تو ہر تینس کے اندر ورپ کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آ رہی ہے یہاں پر آئینجی لگ گیا یہاں پر ایڈی لگ گیا یہاں ایڈی لگ گیا یہاں اینجی لگ گیا تو یہ تبدیلی آ جانا یہ کہلاتا ہے سمیلرلی موڈ کے حساب سے بھی ورپ کی تبدیلی آ سکتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کا گرامیٹیکل موڈ انڈیکیٹیو ہے انڈیکیٹیو کا مطلب ہوتا ہے کوئی فیٹ ظاہر کرنا تو اس کے اندر آپ لائک کے ساتھ کیا لگا دیتے ہیں ایس لگا دیتے ہیں ٹونی لائک چوکلیٹ تو آپ نے یہاں پر ایک فیٹ ظاہر کیا ہے کہ ٹونی کو چوکلیٹ پسند ہے سمیلرلی اگر آپ کا سینس ایمپیریٹیو ہے ایمپیریٹیو کا مطلب کسی کو آپ جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں یا پھر کمانڈ یا کی حکم دے رہے ہیں تو واش در ڈشیس تو یہ جو واش ہے بیسیکلی یہ آپ کے پاس جو ہے وہ کانجیگیشن دیو ٹو موڈ ہے سمیلرلی انٹیروگیٹیو بھی ہو سکتا ہے جس میں آپ سوال کر رہے ہیں تو اس میں ڈیڈ یو ڈو ہوم ورک تو یہ جو ڈیڈ ہے آپ کا بیسیکلی یہ ڈو ڈو یعنی کہ کرنے کی تھرڈ فارم ہے ڈو ڈیڈ ساری سیکنڈ فارم ہے تو یہ ڈیڈ ہے بیسیکلی آپ کا یہ آپ کا ڈو کی سیکنڈ فارم ہے یہاں پر آپ ایزا ایزا کانجیگیشن اس میں آگیا ہے ورک کے اندر ڈیو ٹو دی موڈ آپ نے ڈو کی جگہ کیا استعمال کیا ڈیڈ استعمال کیا جب آپ سوالیا کوشن کریں گے سمیلی جب آپ کوئی فیکٹ ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ اس ای ایس یوز کر سکتے ہیں اور جو ورب ہے وہ بیچ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے اور جب آپ کسی کو کمانڈ یا ریکویس دے رہے ہیں تو ورب جو ہے وہ بیچ میں آنے کے وجہ سٹارٹ میں آ رہی ہے سمیلی کنڈیشنل کنڈیشنل میں آپ کنڈیشن یو وانٹو بورو بورو ڈیڈ بوک اگر تم وہ بوک بورو کرنا چاہتے ہو تو یو کین تم کر سکتے ہو تو کر سکنے کو جو ہے انہوں نے کین کو استعمال کیا ہے یہاں پہ ایزا کنڈیشن سمیلی لاسٹ ہے سب جنگٹیف سب جنگٹیف میں جو ہے آپ کو ویش ڈیمان ڈاوڈ یا پھر ہپیتھوٹیکل سیچویشن بتاتے ہو جیسے کہ اگر میں رچ ہوتا امیر ہوتا تو میں ایک آئیلینڈ بائے کرتا تو یہاں پر جو ہے اگر میں رچ ہوتا تو یہ ہونا ہے یہ بسیکلی ایک ایک ورب ہے اور جو کہ سمجنگٹیف ہے ویش ہے ڈیمان ڈیا پھر ڈاوٹ ہے یا پھر ہپیتھوٹیکل سیچویشن جو ایکشوری نہیں ہے بس ایک سوچ ہے تو ایسے میں آپ کی جو ورب کی ڈیوٹی موڈ ہے جو ورب ہے وہ چینج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سمینلی ورب کے اندر چینج آ سکتا ہے اکارنگ ٹو دی ایکٹیف اور پیسیف ایکٹیف پیسیف کیا ہوتے ہیں ایکچولی وہ ڈیٹیل میں ہم ایکٹیف پیسیف میں میں آپ کو سمجھاؤں گا فیلحال آپ اتنا یاد رکھیے کہ ایکٹیف کے اگر سنٹینس ہے جیسے کہ لیوکاس بروک اچھیر تو یہاں پر توڑنے کے لیے بی آر او کے ای بروک استعمال ہوا ہے لیکن اگر پیسیف میں جاتے ہیں تو بن جاتا ہے اچھیر واس بروکن تو یہاں پر وہی بروک جو ہے وہ تبدیل ہو گیا کس کے ساتھ بروکن کے ساتھ اور اس کے ساتھ ایک ہیلپنگ ورب لگی ہے دیٹس واس تو ایکٹیف سنٹینس میں وہی معنی ہے پیسیف سنٹینس میں بھی وہی معنی ہے بس یہاں پر بروک استعمال ہوا ہے اور یہاں پر بروکن استعمال ہوا ہے تو اکارڈنگ ڈو دی ایکٹیف پیسیف بھی ورب کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے سمیلرلی ورب جو ہیں ہمارے پاس دو قسم کی اور ہو سکتی ہیں یہاں پر اب تبدیلی ختم ہو گئی ہمارے پاس کانجیگیشن کی بات تھی وہ اب ختم ہو چکی ہم نے چاروں طریقی کار سمجھ لیے اب ہم سیکھ رہے ہیں کہ ورب جو ہے وہ کتنے ٹائپس کی ہو سکتی ہیں ہم ان کو کس کٹیگری میں ڈیوائٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ریگولر اور ریگولر ورب کے بارے میں ہم جانیں گے تو اگر آپ یہاں گوھر کریں تو یہاں پر فینشڈ فینشڈ ہیڈ فینشڈ ہیز فینشڈ ہیف فینشڈ ہر صورتحال میں آپ کے بعد ایف آئی ای ایس ایڈ فینشڈ کا ہی استعمال کیا جا رہا ہے لیکن اگر آپ گوھر کریں یہاں پر تو انڈرس سوائم یہاں پر سوائمنگ کے لیے سیکنڈ فارم استعمال ہوئے سوائم اور جب تھرٹ فارم پر آئے تو وہ سوائم کی جگہ کیا ہو گیا سوائم تو یہ ایسی وربز ہیں جو ال ریگولر ہیں یعنی جب ان کی فرس سیکنڈ تھرٹ فارم میں آپ تبدیلی میں جاتے ہو تو وہ الفاظ ہی چینج ہو جاتے ہیں یہاں پر صرف ای ڈی لگا ہے انڈ کے اندر سب نہیں لیکن یہاں پر جو ہیں وہ الفاظ تبدیل ہو گئے ہیں سوائم سے بن گیا سوائم اور ان کی فرس سوائم ہوتی سوائم تو ایسی وربز جن کی فرس سیکنڈ تھرٹ فارم میں سپیلنگ تبدیل ہو جائے انہیں ہم کہتے ہیں ارگولر وربز اور ایسی وربز جن کے فرس سیکنڈ تھرٹ فارم میں سپیلنگ تبدیل نہ ہو بس ای ڈی لگانے سے یا آئین جی لگانے سے کام بن جائے that is called ریکولر وربز سیمیللی نیکسٹ وی ہف ٹرانزیٹیو اینڈ ٹرانزیٹیو وربز اگر آپ بھور کریں اس پورے سنٹینس پر تو کیلی آسکس آ کوششن اس کے اندر اوبجیکٹ موجود ہے کیلی سبجیکٹ ہے اور اوبجیکٹ کیا ہے کوششن اس نے کام کیا کیا ہے پوچھا ہے تو آسک جو ہے ایک ورب ہے ٹھیک ہے اور ٹو بی بائیس گروسری ٹو بی نے جو ہے وہ گروسری بائی کی تو یہاں پہ گروسری جو ہے اوبجیکٹ ہے ایسی کوئی بھی سنٹینس یا ایسی کوئی بھی ورب جن کے ساتھ جو ہے ہمیں اوبجیکٹ لگانا پڑے اس کنڈیشن میں تو ایسی وربز کہلاتی ہیں ٹرانزیٹیو وربز اور ایسی وربز جن کو اوبجیکٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تو اس کے ایسی وربز کو ہم کہتے ہیں انٹرانزیٹیو وربز جیسے کہ ریتہ کافٹ اگر ریتہ نے کھانسا ہے تو کافٹ کے بعد یہاں پر مزید کسی اوبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کافٹ جو ہے وہ بسیکلی انٹرانزیٹیو ورب ہے اسی کے ساتھ جو ہے وربز کا تقریباً جو جو ایمپورٹنٹ حصہ تھا جو پیپر میں آسکتا ہے ٹیس میں آسکتا ہے آپ کے کام آسکتا ہے وہ میں نے یہاں پر شیئر کر دیا ہے نیچ سکرین کو آپ پاس کر کے جو ایمپورٹنٹ ریگولر وربز اور ریگولر وربز ہیں جس میں پریزنٹ پاسٹ اور پاسٹ پرٹیسپل تمام میں نے اس میں ایک چارٹ دیا ہوا ہے اس کو آپ یاد کر لیں جو کہ آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گی پاسٹ پریزنٹ پاسٹ اور پاسٹ پرٹیسپل کا مطلب ہوتا ہے ٹھٹ فارم ٹھیک ہے تو اس کو آپ پرفیکٹ جو ہے وہ پرفیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو پرفیکٹ بھی یوز کرتے ہیں بسکلی تو اس کو آپ جو ہے اچھی طرح سے دیکھ لیں ایک دفعہ یہ آپ کے اس میں سے کوئی نہ کوئی جو ورب ہے آپ کے کہیں کئی کام آسکتی ہے اسی کے ساتھ پارٹ آف اینڈ آف پارٹ فور ہو چکا ہے امید کرتا ہوں آسکا ٹوپک آپ کو اچھے سے پسند آیا ہوگا نیکس ٹوپک پارٹ نمبر فائف کے ساتھ انشاءاللہ بہت جد ملیں گے